نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت آپ کے ساتھ میں ہوں سنجیف جوہان اپنے کالے کارناموں کے لیے مشہور لارنس بشنوی کو چھ سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا جون دوہزار اٹھارہ میں اس نے جوتھپور کورٹ میں ایک بیان دیا تھا جس میں وہ فلم ابنیتہ سلمان خان کو مارنے کی بات کہہ رہا تھا اس کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور تب لوگوں کو لارنس بشنوی کے نام کا پتہ چلا حالانکہ لارنس بشنوی نے اپنا کرائیم گراف بہت تیزی سے بڑھایا کئی ہائی پروفائل مورڈر اور یہاں تک کی آتنگ کی گتھویدیوں میں بھی اس کا نام آیا سوشل میڈیا کا جم کر استعمال کرنے والے اس باتماش کا جن سال 1993 میں پنجاب کے ابوہر میں ہوا تھا لارنس کے پتہ لویندر سنگھ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل تھے تو لارنس نے بھی شروعاتی پڑھائی ابوہر سے ہی کی بعد میں وہ بی اے کرنے چنڈی گھر چلا گیا یہاں پر کالیج کی راجنیت میں لارنس بشنوی کو انٹریسٹ آیا اور اس میں اس کا دخل پڑھنا شروع ہو گیا لارنس نے پریسیڈنٹ پت کے لیے چنانوی لڑا لیکن ہار گیا چنانوی دشمنی بڑھتی گئی اور بات پولیس تک پہنچ گئی لارنس کو اپنے پرتیدوندی پر حملہ کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا پس لارنس نے ٹھان لیا تھا اسے بدماشی ہی کرنی ہے اپنی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی بور ہو گیا تھا اپنی زندگی میں تو بتاتے یہ بھی ہیں کہ لارنس کی گرل فرنڈ کی موت ہو گئی تھی اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا بشنوی نے اپنا کرائم کریر رنگداری اور وصولی سے شروع کیا اور بعد میں وہ جرم کے دلدل میں ٹوپتا چلا گیا اسے اپراد کی کالی دنیا میں اپنا نام بنانا تھا لارنس بشنوی دوہزار اٹھارہ سے پہلے ایک معمولی اپرادی ہوا کرتا تھا اس نے خود کو اصطابت کرنے کے لیے اپنا گینگ بنانا شروع کیا اور گینگ کا نام رکھا گیا 007 یہ نام جاسوس جیمس بانڈ کے فیمس 007 سیریز سے لیا گیا تھا لارنس بشنوی نے سال دوہزار اٹھارہ میں راجستان کے دو ویہپاریوں سے رنگداری مانگی تھی ان میں سے ایک ویہپاری نے اس کی شکایت پولیس سے کر دی اور پولیس نے لارنس کو گرفتار کر لیا لارنس کو اجمیر جیل میں بند کیا گیا اجمیر جیل سے اس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کیا اس وقتے گینگسٹر آنند پال سے بھی لارنس نے نزدیکیاں مڑھانی شروع کی خود کو مشہور کرنے کے لیے لارنس نے سلمان خان کو نشانہ بنا نہ تیہ کیا لارنس نے یہ کام اپنے گینگ کے بدماش سمپت نہرا کو سوپا سمپت کو ممبئی میں سلمان خان کو جان سے مارنا تھا ایسی سازش تھی سمپت نے گیلیکسی اپارٹمنٹ کی ریکی کی لیکن بینگلور میں وہ کسی اور معاملے میں پکڑا گیا تو پولس کو اس نے بتایا کہ کیسے وہ سلمان خان کو مارنے کے لیے ممبئی گیا تھا اور اسے یہ کام لارنس بشنوئی نے سوپا تھا سلمان سے پہلے وہ یوت کانگریس کی زلہ دھکش اور گولے والا زون سے زلہ پرشت صدر سے گرلال سنگھ پہلوان کی ہتھیا کروا چکا تھا اس نے سوشل میڈیا پر اس حدیہ کی ذمہ داری بھی لیتا سلمان خان پر کالے ہرن کو مارنے کا آروب تھا لارنس بشنوئی سماج سے آتا تھا اور اس سماج کے لوگ کالے ہرن کو پوچھتے ہیں یہی سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لارنس بشنوئی ہے لارنس گینگ کا نام ہائی پروفائل کلنگ سے ہی جڑا ہے لارنس بشنوئی نے دوہزار بائیس میں مشہور پنجابی سنگر صدو موسیوالا کی ہتھیا کروا دی جس کے بعد وہ اور زیادہ لائم لائٹ میں آ گیا دوہزار تئیس میں اس نے کینیڈا میں بھامیہ گینگ کے بدماش کا مرڈر کروا دیا دسمبر دوہزار تئیس میں لارنس بشنوئی گینگ کا نام راجستان کرنی سینہ کے پرمک سکدیو سنگھ گوگا میڑی کی ہتھیا میں بھی آیا گوگا میڑی کی آفس میں گھس کر کئی راؤنڈ گولیوں کی پوچھار کی اور انہیں مارا گیا تب نفے سنگھ راٹھی پر تابرتور فائرنگ کر مرڈر کر دیا گیا اس میں بھی لارنس کا نام آ رہا ہے لیکن ابھی تک اس نے یا پھر اس کے کسی گینگ میمبر نے اس کے ذمہ داری نہیں لیے اب بشنوئی گینگ کے بدماش ویدیشوں سے آپریٹ کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بھارت میں اپنا دھندہ چلا رہا ہے بشنوئی گینگ کا بدماش گولڈی برارڈ کینیڈا میں ہے اور وہیں سے اس نے کئی واردات انجام دی ہیں صرف یہی نہیں لارنس چھوٹے گروہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر واردات کو انجام دیتا یعنی اس نے ایک پول بنایا ہے چھوٹے چھوٹے گینگ کو ساتھ ملا کر دی ویدیش سے فرمان جاری ہونے کے بعد بھارت میں لوکل لوگوں سے سمپر کے بعد ہتھیار مہیا کرائے جاتے ہیں جس کے بعد دشمن کوئی بھی ہو اسے کھوچ کر مار دیا جاتا ہے لارنس بشنوئی گینگ میں اس سمیں سندیپ ارف کالا جہ ٹھیڑی انل چھپی راجو بسودی جیسے کئی گینگسٹر یہ دہشت پھیلانے کے لیے ہتھیا کے بعد اس کا قبول نامہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں